جنابی سپیکر اب میں وفاقی پینشن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے سلانہ اخراجات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے پینشن اخراجات انسسٹینیبل ہو چکے ہیں اور اس میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نو جون کو جو نمبر پینشن کے پیش کیے تھے اور اس کو جو مزید اس پہ فائن ٹونی کی گئی اور مزید آخری پینی تک کیلکویٹ کیا گیا تو اب وہ رقم کیا ہوگی میں ابھی وہ ریلیمنٹ پورشن پہ آگے آپ کو ارز کروں گا تو میں ارز کر رہا ہوں کہ اس لیے یہ اصلاحات جدنی جلدی ہو سکے یہ نافذ ہونی چاہیے اس کے علاوہ وفاقی ملازمین کے لیے حکومت پاکستان کو کانٹری بیوٹری پینشن فنڈ کی سکیم کو لاغو کرنا پڑے گا اس سلسلہ میں بجٹ مالی سال 20-23-24 میں پینشن فنڈ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کے رولز اور پوسیجر پر کام کا آغاز ہو چکا ہے جنابی سپیکر پینشن کے استعاد کے حوالے سے میں کچھ بہت امپورٹنٹ ماروزات کرنا چاہتا ہوں بہت ہائی پرفائل جو ہمارے کئی لوگ ہیں اس سسٹم میں وہ کئی دفعہ ملٹیپل پینشن سے وصول کرتے وہ اگر ایک ادارے میں ریٹائر ہوئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں اس کے بعد ایک اور ادارے میں چلے گئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں میں نام نہیں لے رہا مجھے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو تین تین پینشن بھی لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اس کا متعمل نہیں ہو سکتا اس لیے پینشن کے حوالے سے یہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری ریٹائر آفیسر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کوئی سرکاری ٹرائر آفیسر جو ہوں گے وہ ہے سترہ ویڈ اینڈ عباق یہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں یہ ریفارم صرف ایک ادارے سے پینشن حاصل کریں گے اور ملٹیپل پینشن کے سلسلے کو فوری ختم کیا جا رہا ہے اب یہ ان کی ثواب دید ہوگی کہ جو دو تین ہداروں میں ان کو پینشن کی انٹائٹلمنٹ بن رہی ہے کونسی ہائیس پینشن ہے اس کو اڈاپٹ کرنے لیکن یہ فیر نہیں ہے اس غریب قوم پہ اس ملک پہ کہ ایک جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایک محکمے سے نکلیں وہاں کی پینشن سب سہولیت لیں اس کے بعد ایک اور جا کے دفتر میں بیٹھ جائیں اس کی سہولیت لیں میں سمجھ داؤ کہ یہ انفیر ہے میں نام لیے بغیر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ماضی میں لوگ آتے رہے ہیں کہ یہ ہماری پینشن فلان ہے اس میں تو ٹھیک ہے یہ فلان دوسری جو اس کو ٹھیک کر دے پہ یہ ایک آپ پینشن نہیں جو سب سے زیادہ ہے اب ملک میرا خیال ہے کہ بڑی فیر چیز ہیں اس کو فاری طور پر لاغو کیا جارہا ہے جناب سپیکر دوسری پینشن کی کمپیوٹیشن کے وقت ایڈھاوک پینشن الانس کو کمپاؤنڈنگ کے بغیر نیٹ پینشن میں شامل کیا جائے یہ ایک دوسرا ریفارم ہے اس کی اشار ضرورت ہے تیسرا ریفارم جو کیا جائے گا ایک پینشنر اور اس کے سپاؤس کی وفات کے بعد یعنی پینشنر بھی خدا نہ خواستہ فوت ہوگے ان کے سپاؤس بھی فوت ہوگے اس کے بعد جو ڈیپینڈنٹس ہیں اس میں کوئی ٹائم لیور نہیں ہے اس پینشن کو جاری رکھنے کی اس پیریڈ کو دس سال تک لیمٹ کیا جا رہا ہے کہ سپاؤس پینشنر خود ان کی وفات کے بعد فیملی جو پینشن وہ بن جاتی ہے وہ دس سال تک ڈیپینڈنٹس کو دی جائے گی چوتھا ریفارم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ری ایمپلائیمنٹ کی صورت میں کہ پینشن میری ہوئی میں کل کہیں اور جاپ پر چلا گیا تو وہ پھر پینشن یا تخام ایسے ایک کو آپٹ کر لے پینشن لے لے یا بھی اگر نوملی زیادہ ہوتی کیا زورت ہے کہ ہم پینشن چوڑ کے تو یہ آفیسز کے لیے ساریز کی کہ سترہ انڈ اپا شاید آگے باقیوں کی بھاری آئے اگر کوئی آنے والے وقتوں میں یہ ریفارم ہے یہ بہت پینڈنگ ہے اور بہت امپورٹنٹ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس ریفارم کو آپ جاری کر دیا جائے اور ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے ریفارم ماضی میں بھی کر کے میں نے بڑی قیمتیں ادا کی ہیں نائنٹین ایٹ نائنٹی سیون نائنٹی نائن میں میں نے تین ہزار سیزیز جو بڑی گاڑیاں وی وی آئی پیس کو ملتی تھی اور کامرس منسٹر اس کا یہ بیٹھے ہو کامرس منسٹر اس میں مجھے یاد ہے امپورٹ ایکسپورٹ کوٹ ون پوائنٹ ٹو کلاوز ہوتی تھی وہ آپ ان کو جناب بیوٹی فری گاڑیوں کی اجازت دیتے یہ گورنرز یہ پریزیڈنٹس یہ پرائم میسٹر ان سب کو یہ لسٹ تھی اور وہ کامرس منسٹر ان کو دیتی تھی آپ تین راہ سیزی گاڑیاں مانگوالیں اور اس ملک میں میں آپ کو ایبیڈنس دے سکتا ہوں کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس عہدو پہ آئے مختلف میں اور گاڑیاں لیں میں مزید آپ کو ایبیڈنس دے سکتا ہوں کہ وہ گاڑیاں مانگوائیں اور بیچیں اور کروڑر پہ گئی جو ڈیوٹی بچائی وہ جیب میں ڈال لی تو میں نے اس کو الحمدللہ الحمدللہ 97 کامرس منسٹر بنا بیچ میں میں فنینس منسٹر نومبر 98 میں بنا آخری دن تک کو تک میں نے ایک لیسنس نہیں شکیا وہ جو ڈیوٹی فری کا لیسنس ہوتا تھا اور میں نے میں نے درجوں لوگوں کو اپنا دشمن بنایا مجھے کوئی اس میں یعنی افسوس نہیں ہے کیونکہ ملک کے لیے یہ جو جو اگزیمپل ہے کہ یہ ٹاپ سے شروع ہوتی ہے ہم غریب آدمی تو پکڑ لیتے ہیں اس سے تو ہم ہر چیز کہتے ہیں ٹیکس بھی پورا کرو یہ بھی دو وہ بھی دو ہمیں وہ نہیں محمد ہوتی کہ ہم ستہ سے اوپر والوں کو یار ایک پنشن لے لو ملک افورڈ نہیں کر سکتا یہ تین ہزار سی جی کے بھائی جنے کہ آپ نے باپ میں بیچنی ہیں تو منافع تو پھر بھی ہو جائے گا تو جناب میں میں اس پہ بلیپ کرتا ہوں اسی طرح اگر چوتھا جو میں نے ریفارمرز کیا ہے وہ پنشن لیں گے یا سیلی لیں گے جو بھی آفیسز ہوں گے اگر وہ کام چھوڑ کے نیاز شروع کرنا چاہتے ہیں وہ جب وہاں سے ٹیٹائر ہوں گے پھر اپنا فیصلہ کر لیں کہ کون سی پنشن ہوں نے لینی ہے تو یہ جناب سپیکر میں یہ جو سارا میں نے ارض کر رہا ہوں یہ بالکل پیور نیشنل انٹرس میں ہے میری ذاتی جیب ست نہیں ایسی چیزیں جانی ہیں یا کسی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مل کے ہم نے کرنا ہے ملک کو سیدھا تو اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کو کچھ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے جناب سپیکر پچھلے چند ماہ سے پوری قوم کے سامنے ایک بڑا سوال یہ رہا ہے کہ آیا آئی ایم ایف کا نائنٹھ ریویو کامیابی سے ہوگا یا نہیں یہ باہر جائے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں کسی پروگرم میں چلے جائے پہلا سوال ہے آئی ایم ایف کا ریویو کیوں نہیں ہو رہا میں اس موزد ایوان کے اپنے بھائی بہنوں کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں باوجودے کہ پاکستان حکومت پاکستان نے تمام نقاط پر مکمل کمپلائنس بشمول پر ایکشن مکمل تمام کام کر لیا لیکن ایک ایکسٹرنرل فنانسنگ گیپ کی وجہ سے ہمارا کیس آئی ایم ایف کی بورڈ کے سامنے ابھی تک رکھا نہیں جا سکا بزیعظم جناب شہواز شریف صاحب کی پیرس میں اسی ہفتے کلائمٹ فنانس سمیٹ کے دوران ایم ڈی آئی ایم ایف سے دو دفعہ ملاقات ہوئی اور یہ فیصہ کیا گیا کہ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں اطراف یعنی حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے ایک آخری بھرپور کوشش کی جائے اس حوالے سے پچھلے تین دنوں میں پاکستان کی معاشی ٹیم نے آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ تفصیلی مذاکرت کیے ہیں کیونکہ وہاں ساڑھے پانچ تو واشنگٹن رفلی کھلتا ہے تو ہم پچھلے تین داتوں میں ساری داتوں منسٹری آف فنانس بھی ہوتے ہیں صبح فجر پڑھ کے گھر جاتے ہیں آپ کو پتا ہے میری آپ سے ایک دو بات نہیں تو یہ اس ہم نے بھی بڑی خلوص نیت کے ساتھ یہ ہم نے کوشش کی ہے اور تاکہ پینڈنگ ریویو کو مکمل کیا جا سکے ان مذاکرات کے نتیجے میں مالی سال تئیس چوبیس کے لیے جو فائنل فائنل میں بہت ویشلس کا نمبر نہیں ایسے پریشان ہوگے اس میں ہم نے دو سو پندہ روپے کے ٹیکس صرف مانے ہیں جو کہ لگانے کی تجویز ہیں اور جو کہ امنمنٹس ابھی ٹیبل ہوں گی